مائزہ موجود ہے مائزہ حمین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لکھ نون کی رہنما ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اس وقت مسلم لکھ نون جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے آپ کا بیانیاں بھی سامنے آ چکا ہے کہ جو مینارے پاکستان پر بیانیاں دیا گیا تھا نواز شریف کے جانب سے وہی بیانیاں جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ایم ایل ایم جبکہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکٹوبر کو آئے تھے اس دن سے متحرک ہے اور جو ہے پارٹی کے رہنما پارٹی کے ورکلز الیکشن کے لیے تیار ہیں اور اسی سلسلے میں بہت سی جو ہیں پیش و رافت ہو رہی ہے جس میں میٹنگز بھی کال کی جا رہی ہیں ٹکٹس کا بھی ایشو ڈسکس کیا جائے گا تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو کہا جا رہا ہے ڈیسنٹ پارٹی سے کہ پی ایم ایل ایم الیکشن نہیں چاہتی ان کو اب تک جو ہے سمجھا جانا نہیں چاہیے کہ بی ایم ایل ایم جو ہے وہ ایک کے بعد ایک الیکشن کی تیاری کر رہی ہے مائزہ حمی صاحب یہ جو زرداری صاحب کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو میں نے پرائم منسٹر لگوائے اس بیان کو مسلم لگنون کس طرح دیکھتی ہے دیکھیں پرائم منسٹر وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے انہوں نے بنایا تھا اور ایک پالیمانی برائم منسٹر تھے ان کو حکومت میں شامل تھی جس کو میاں شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے جو ہے انہوں نے ان کی کاؤویسوں سے بنی تھی اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے اور دیگر جماعتیں بھی تھی اگر اب ایک پارٹی اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے یہاں وہ مستقبل میں یہ سمجھتی ہے کہ بی ایم ایل ایم چیز جائے گی اور اس کے بعد کوئی فیورز لینا چاہتی ہے تو یہ پھر وہ ان کی اپنی ایک پرسیپشن ہو سکتی ہے اپنے بارے میں مائدہ صاحبہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے کہ وہ کبھی ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی ایلگ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی جس سے یہ کہہ تو رہی ہے کہ ہم نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر لگایا لیکن اس دور میں جو مشکل فیصلے کیے گئے تھے اس کو آن نہیں کر رہی تو یہ کیا دہرہ بیانی نہیں ہو جائے گا جی اسے کہتے ہیں نا میتھا میتھا ہاپ ہاپ اور کروا کروا تو 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 یہ پلیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کی اپنی ایڈیولوجی میں پلیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور پیپلز پارٹی کے ڈیفرنٹ آئیڈیولوجی ہے بی ایم ایلین کی ڈیفرنٹ آئیڈیولوجی ہے لیکن عمران صاحب جنہوں نے ملک کی اتصادی حالت جو ہے باکن جگہ تک تنچا دی تھی اس میں جو ہے ساری پلیٹیکل پارٹی جو ہیں ملک کا وصیت اور مفاد دیکھنے کیلئے ایک آوشیں کر رہی تھی اور اس کا جو ہے ہم کریڈٹ ہم کسی کو نہیں دے سکتے صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جن کو دیرہ مہینے کا ٹائم ملا تھا وہ شباش صاحب وہ اتنی زیادہ پلیٹیکل پارٹی کو تاپ لے کے چلے اور انہوں نے کسی اس وقت کسی پارٹی کی کمپلین نہیں آئی نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے ان کو کہا کہ وہ ان کی جو ہے گووننس سے راضی نہیں ہے اور میں یہ ٹریڈٹ دوں گی میاں شباش صاحب کو کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو کافی کعوشوں سے جو ہے وہ میند کی اور پھر جو ہے انہیں صرف لنکہ سے ہونے سے بچائے بنانے سے بچائے مائزہ صاحبہ جساں الیکشنز قریب ہیں اور متوقع ڈیٹ بھی سامنے آ چکی ہے اور بیان بازی بھی اس وقت چل رہی ہے تو مسلم لیگ نون آگے چل کے کس طرح سے کاؤنٹر کرے گی پیپلز پارٹی کو اور ان کے بایانات مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں نوازشی صاحب جو ہے وہ اپنے کام سے اپنے جو ہے جلسوں سے اپنی جو انہوں نے دوزار تیرہ میں اپنی تین سال کے کم عرصے میں انہوں نے لوڈ شیڈنگ اور ٹیگر جو مسائل اہمیں گائی جو ہے وہ کم کی تھی ہم وہ والا منشور لے کے چلیں گے ہم یہ ایک بلیم کہ میں گھسنا نہیں چاہتے میاں نوازشی صاحب نے اکیس اکٹوبر کو بھی کہا کہ وہ ان چیزوں میں نہیں گھسنا چاہتے اور ملک اور قوم کا ٹائم بیس بھی کرنا چاہتے ہر عام آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اس کو ریلیف ملے اور ہم اسی پہ پی ایم ایل این بات کریں ماجر صاحب جستان آپ نے عام عوام کی ریلیف کی بات کی ہے تو جستان نونلی کا بھی اب جو بیانیاں ہے وہ معیشت کی بہتری ہے تو اس حوالے سے کیا نونلی کا روڈ پی اپ ہے کس طرح سے معیشت کو بہتر کیا جائے گا جستان معیشت کو دوزار دیرہ گمیانوازشی صاحب نے روپے کی قیمت جو ہے روپے کی قدر بڑھا دی تھی جو ہے سی پیک جو ہے وہ لائے تھے اس کے بعد جو ہے مہنگائی بھی کم کر دی تھی جو ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے اٹھارا 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 ہنٹے ہوتی تھی وہ کم کر دی تھی اور یہ تین سال کے عرصے میں کیا تھا اور اس کے درمیان میں عمران خان صاحب نے جو ہیں سو قسم کے دھرنے میں کیے اور پارلمنٹ میں میں کبریں بھی کھو دی تو اس طرح کے چیلنجز کے باوجود دہشتگردی بھی کم ہوئی تو میں سمجھتی کہ نوازشی صاحب کی طرف ہی عوام اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے یقیناً اور ہم یہ بھی جائیں گے کہ آپ ہمیں آگے چل کے ریلیف دے جو بھی حکومت جو ہے بقتدار میں آئے بہت شکریہ آمائزہ حمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں